بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو انٹری لوجکس اس لیکچر میں ہم جو ایپ بنائیں گے اس کا اوٹ پوٹ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس یہاں پر پاسورڈ فیلڈ ہوگا ایڈر ٹیکسٹ اس کا ٹائپ پاسورڈ ہوگا جب میں یہاں پر پاسورڈ لکھوں گا لیٹس اے انٹل اور شو پاسورڈ پر کلک کریں گے تو یہ پاسورڈ آپ کو دکھائی دے گا جب اس چیک کو انچیک کریں گے تو پاسورڈ جو ہے دوبارہ ویزیبل نہیں ہوگا سو آتے ہیں فرسٹ آف آل اس کا جو انٹر فیس ہے یو آئی ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں سو پروجیکٹ آلڈی آویلی بل ہے اور ہمارے پاس لینئر لی آوڈ ہے لینئر لی آوڈ میں ایک ٹیکسٹ ویو ہے اس ٹیکسٹ ویو کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو میں چینج کر کے لکھ لیتا ہوں پاسورڈ سو اس کے بعد ہمیں ایک ایڈی ٹیکسٹ چاہیے جس کا ٹائپ انپوٹ ٹائپ ہوگا سوری ویرد شوڈ بی مائچ پیرنٹ مائچ پیرنٹ اور ہائٹ جو ہے وہ ریپ کانٹینٹ اور اس ایڈی ٹیکسٹ کا جو انپوٹ انپوٹ ٹائپ ہوگا وہ ٹیکسٹ پاسورڈ ہونا چاہیے تاکہ اس میں کیا ہو ہم پاسورڈ لکھیں گے آہ دین اس کا جو ہنٹ ہوگا وہ بھی ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں رائٹ پاسورڈ یا ٹائپ پاسورڈ اس ایڈی ٹیکسٹ کے بعد ہمیں چاہیے ایک کیا چاہیے ہمیں ایک چیک باکس چاہیے مائچ پیرنٹ رائپ کانٹینٹ اور اس کا جو ٹیکسٹ ہوگا وہ ہوگا شو پاسورڈ اور اس چیک باکس کی جو آئی ڈی ہوگی وہ ہوگی لیت سے سی ایچ کے اور اس ایڈی ٹیکسٹ کی جو آئی ڈی ہوگی آئی ڈی اس کو میں کہتا ہوں ایڈی پاسورڈ اور تھوڑا سا اس کو مارجن فرم دو بٹم دے دیتے ہیں تاکہ ان کا جو گیپ ہے وہ تھوڑا سا انکریز ہو جائے let's say 10 ڈی پی so user interface جو ہے وہ ہم نے تیار کر لیا ہے اب آتے ہیں main activity میں اور اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ code کریں گے so first of all ہمیں references چاہیے ایک ہمارے پاس edit text ہے ڈی ڈی اس کو پاسورڈ کہہ دیتے ہیں اور ایک ہمارے پاس چیک باکس ہے اور اس کو میں نے CHK کا نام دے دیا alt enter check box import ہو جائے گا یہاں پہ ہم find view by id کریں گے password is equal to find view by idr.id.ed password alt enter اور اس کو کاسٹ کر دیں گے password type کے فیل اور CHK is equal to find view by idr.id.CHK alt enter اور اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے چیک باکس میں ٹائپ کاسٹ کر دینا ہے اب چیک باکس کا جو event handler ہے اس کو ہم کہیں گے chk.set on checked change listener new on checked change listener so اس میں ہمارے پاس یہ method ہے on checked changed یہ method کب کال ہوگا جب آپ یہاں سے اس چیک باکس کو on یا off کریں گے جب یہ check change ہوگا تو یہ جو method ہے یہ execute ہوگا اب وہاں پہ وہ check on ہوگا یا off ہوگا تو اس boolean variable میں آپ کو true یا false ملے گا so میں کہتا ہوں if b ملہب اگر وہ check ہوگا تو if کا block execute ہوگا else یہ والا block execute ہوگا یہ block کب execute ہوگا جب آپ check کو on کریں گے اور یہ block کب execute ہوگا جب وہ check off ہوگا so جب یہ check on ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے جو id password ہے اس کا input type set کر دینا ہے input type dot اور اس کو ہم نے بتانا ہے type underscore text underscore variation underscore underscore visible underscore password اور یہاں پہ ہم alt enter کریں گے تو input type جو ہے آپ کے پاس import ہو جائے گا so جب آپ password show کرانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس edit text کا set input type method ہے اور input type type text variation visible password تاکہ تاکہ وہ password کیا ہو وہ آپ کے پاس visible ہو جائے اور اس میں کیا کریں گے id password dot set input type type input type dot type class text اس کو ہم نے دو پیرمیٹر پاس کرنے ہیں type type class text text اور یہاں پہ ایک pipe sign آپ نے ڈالنا ہے جو انٹر کی کے نورملی اوپر ہوتا ہے pipe sign اور دوبارہ input type dot type sorry یہ نہیں ہے type text variation اور آپ نے یہاں پہ اس کو پاس ورڈ پاس کرنا ہے means جو آپ پاس ورڈ شو کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے input type type text variation visible password اور جب وہ اس کو ہائٹ کرنا ہو تو variation password آپ نے کال کرنا ہے آتے ہیں اس اپلیکیشن کو لانچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا اوپرٹ ملتا ہے سو اپلیکیشن ہماری انسٹال almost ہو گئی ہے جی یہ انٹل ڈیمو ایپ اور یہاں پہ اب میں پاس ورڈ ٹائپ کرتا ہوں let's say test سو جب show password پہ کلک کروں گا سو اس ٹیسٹ کو show ہونا چاہیئے جب اس کو uncheck کروں گا تو یہ test جو ہے دوبارہ hide ہونا چاہیئے سو بیسکلی یہ code ہے جس کے طرح آپ کیا کر سکتے ہیں password کو show اور hide کرا سکتے ہیں اس سے ریلیڈ اگر آپ کو کوئی question ہے تو currently comment section میں وہ لازمی mention کریں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو currently چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے شکریہ موسیقی موسیقی